ہوا ٹائگر کیا حالات ہے جوانا نے پوچھا حالات بظاہر تو مایوس کن ہے وہاں تو چپے چپے پر فوجی پھیلے ہوئے ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے اگر ہم آگے بڑھنے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا یہ ہمیں وہ پہلے اس چیکنگ سپورٹ پر لے جائیں گے سے پہلے تو کچھ نہیں کریں گے وہاں پہنچ کر اگر ہم اس چیکنگ سپورٹ پر قبضہ کر لیں تو پھر ہم آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہاں موجود آدمیوں کے میک اپ میں ٹائگر نے کہا لیکن جناب ہمارے پاس وہ کمپیوٹر کارڈ تو ہیں ہی نہیں اور ایسے لوگوں کے جن کے پاس یہ کارڈ نہ ہونے تو وہ دیکھتے ہی گولی مار دیں گے اس لئے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک 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 آدمی کو اگوا کر کے یہاں لے کر آئیں اور پھر ان کے میک اپ کر لیں اور ان کے کارڈ اپنے پاس رکھ لیں اس طرح ہم اس چیکنگ سپورٹ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے علی احمد نے کہا نہیں یہاں کوئی اکیلہ نہیں ہے چار چار پانچ پانچ کے گروئے کٹھے نکلو حرکت کر رہی ہیں اس لئے ایک آدمی کے اگواہ سے صورتحال بدل سکتی ہے تم سب چلو اپنے سائلنس سے لگے ہتھیات تیار رکھنا میں صورتحال دے کر کوئی نہ کوئی بہانہ کرلوں گا ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے یہاں بیٹھے سوچے تہہنے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ٹائگر نے کہا یہ ٹھیک ہے ایکشن ہوت بہوت اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے جوانہ نے کہا اور جوزف نے بھی تائد میں سر ہلا دیا پھر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ان کی چہروں پر ایک عظم تھا حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بظاہر سریح انموت کے دہانے میں قدم رکھ رہے ہیں لیکن انہیں اس کے باوجود ان کی چہروں پر کسی قسم کی مایوسی کے آثار نہیں تھے وہ پہلے کی طرح مطمئن اور پرسکون تھے البتہ علی احمد کے چہرے کے ازلات قدرے گھنچے ہوئے تھے جیسے وہ ذہنی طور پر کھنچاؤں کا شکار ہو رہا ہو لیکن بہرحال اس کے چہرے پر کسی قسم کی ہوف کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر اس قرار نموہ راستے کی دہانے سے باہر نکل اور اس طرح اتمنان سے آگے بڑھنے لگے جیسے ان کا تعلق بھی یہاں بکری ہوئی فوج سے ہی ہو لیکن تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد وہ جیسے ایک چٹان کی اوٹ سے نکلے اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی ہالیٹ جہاں ہو وہیں رک جاؤ بولنے مالک الہچہ بیہت کر رہا تھا اور ٹائگر اور اس کے ساتھ ہی تھٹک کر رکھ گئے چال نموہ بچے مصلاف فوجیوں کا ایک گروپ ادھر ادھر بکری ہوئی چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھ آیا شناخت کراؤ کون ہو تم ایک لمبے قادر دبلے بدن کے فوجی نے جس کے کاندے پر بھی کپٹن کی سٹار موجود تھے ان کے قریب آتے ہی اندھائی کرہت لہچے میں کہا وہ بڑے گور سے انچاروں کو دیکھ رہا تھا کیا تم اندھے ہو کپٹن تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم کون ہیں ٹائگر نے اندھائی بگڑے ہوئے لہچے میں کہا شاٹ اپ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں تم ہارے چہرے میری لیے اجنبی ہیں اس لئے شناخت کراؤ ورنہ میں فائر کھولے کا حکم دے دوں گا اس کپٹن نے بھی اندھائی بگو سی لہچے میں کہا کسی شناخت چاہتے ہو تم ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں کس قسم کی شناخت طلب کی جاتی ہے اس کپٹن نے چونکر کہا تو ٹائگر بے اشتیار ہسپیڈاز سنو کپٹن ٹائگر نے جان بوجھ گار آگے فکرہ روک دیا تھا تاکہ وہ اپنا نام بتا سکتے کپٹن ٹھاکر اس کپٹن نے اپنا ہون بیچتے ہوئے نام بتایا تو کپٹن ٹھاکر کیا تمہیں سپیشل فورس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا جو تم ہم سے وہ کمپیوٹر کار شناخت کے لئے طلب کر رہے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سپیشل فورس کو سپیشل کور شناخت کے لئے دیے گئے ہیں اور وہ یہی کورڈ ہیں جو میں نے دہرائے ہیں ٹائگر نے اس بارے اندھائی سنجیدہ لہجے میں کہا کون سے کورڈ کپٹن ٹھاکر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا یہی کی شناخت چاہتے ہو ٹائگر نے جواب دیا ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی شناخت نہیں ہے اوکی کپٹن ٹھاکر نے ایک قدم پیچھے ہڑتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے ایک جٹکے سے ہاتھ میں موجود مشین گن کو ان کی طرف سیدھا کر لیا تھا احمق مت بنو کپٹن ٹھاکر اگل تمہیں معلوم نہیں ہے تو اپنے کنال انچارج سے معلوم کر لو ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا ہم ٹھیک ہے لیکن تم کوئی غلط حرکت نہیں کرنا ورنہ میرے ساتھی فائر کھول دیں گے کپٹن ٹھاکر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی مشین گن گاندے سے لٹکائی اور جب میں ہاتھ ڈالا وہ شاید ٹرانس میٹر نکالنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ہی ٹائگر نے اپنے ساتھ کڑے ہوئے ساتھیوں کو مانی ہے اس نظروں سے دیکھا اور دوسرے لمحے جس طرح روبوٹ حرکت میں آتے ہیں اسی طرح ٹائگر جوزف اور جوانا کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے جیبوں سے باہر آئے اور پھر سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ انسانی چیہوں سے ماحول گون جھٹا کپٹن ٹھاکر اور اس کے ساتھ ہی پہلے ہی تیز حملے میں زمین بوس ہو گئے ٹائگر اور اس کے ساتھ نے اس وقت تک ٹراغر سے انگلیاں نہ ہٹائیں جب تک کہ وہ سب کے سب حتم نہ ہو گئے ان سب کو اٹھا کر واپس اس دہانے میں لے چلو ہم نے اب وہاں ان کا میک اپ کرنا ہے جلدی کرو ٹائگر نے چیہ کر کہا اور دوسرے لمحے وہ سب تیزی سے ان لاشوں کی طرف جھپٹ پڑے جوانا نے دو آدموں کو اٹھا کر کاندے پر لادا جبکہ باقی سب نے ایک ایک کو اٹھایا اور پھر وہ سب ممکنان تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے واپس اس طرف کو بڑھ گئے گو ان کی جسم دہموں کی وجہ سے ہون آلود تھے اور ان کی وجہ سے ٹائگر اور اس کے ساتھ کی یونی فارم بھی ہون آلود ہو گئی تھی لیکن ٹائگر کو اس کی فکر نہیں تھی کیونکہ یونی فارم اسی رنگ کی تھی کہ ہون کے دبے سکتنے کے بعد اقریباً اسی رنگ کی ہو جاتے تھے اس لئے اسے اس بارے میں کوئی فکر نہ تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس گارنما راستے کی بند حصے میں پہنچ گئے صرف میں کیپٹن ٹائگر کا میک اپ کروں گا تم صرف اسی سباہیوں کی جیبوں سے کارڈ نکالو تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تمہارے سائز کا ایک پی آدمی موجود نہیں ہوگا ٹائگر نے جوزف اور جوانہ سے محاطف ہو کر کہا اور وہ دونوں مسکران دئیے میں میک اپ کرلوں علی احمد نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گئے ٹائگر نے کہا اور جوانہ نے اپنی یونی فارم کے اندر بیل سے بندے ہوئے ایک تھیلے سے ایک چپٹہ سا میک اپ باکس نکال کر ٹائگر کی طرف بڑھا دیا اور پھر تقریباً دس منٹ بعد ٹائگر کیپٹن تھاکور بن چکا تھا ٹائگر نے کیپٹن تھاکور کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک فکس فریکنسی کا ٹرانس میٹر مل گیا اس کے علاوہ صرف اس کے شناحتی کار تھا اور کچھ نہیں تھا ٹائگر نے دونوں چیزیں اپنی جیب میں ڈال لیں پتروں سے ان سب کی چہروں کے ساتھ تک مسا کر دو کہ پہچانے نہ جا سکیں ٹائگر نے کہا اور جوزف اور جوانہ دونوں حرکت میں آگے چال لمحو بعد وہ ایک پر پھر اس جگہ سے نکلے اور دوبارہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیلو کیپٹن تھاکور یہ تمہارے ساتھ کون ہیں یہ تو اجنبی لوگ ہیں اچانک ایک درخت کی آٹھ سے ایک اور کیپٹن نے باہر آتے ہوئے ان سب سے آگے چلنے والوں سے ٹائگر سے محاطب ہو کر کہا ان کا تعلق سپیشل فورس سے ہے اس لیے میں فائنل چیکنگ کے لیے لے کر جا رہا ہوں انہیں ٹائگر نے ایک تھاکور کا لہجہ بناتے ہوئے کہا ارے کیا ہوا تمہاری آواز کو کیا ہوا کچھ بھاری سی لگ رہی ہے اس کیپٹن نے چونکر کہا نزلہ ہو گیا ہے اور کچھ نہیں لیکن تم جانتے ہو کہ ڈیوٹی اس ڈیوٹی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا وہ کیپٹن جن لمحے کھڑا رہا پھر کاندوچ کاتا ہوا واپس اسے درخت کی طرف بڑھ گیا جس کے ایک اب سے وہ جانک برامت ہوا تھا وہ مسلسل اوپر چرتے چلے گئے راستے میں انہیں اور کہیں کچھ نہ کہا گیا تھوڑی دیر بعد وہ صحیح سلامت اس ہر تک پہنچ گئے جہاں چیکنگ مشین نصب تھیں جیسے ہی وہ اس ہٹ کے سامنے پہنچے ہٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کیپٹن باہ ہر آ گیا اوہ کیپٹن تھاکور تم یہ کون لوگ ہیں اس کیپٹن نے حیرت بری لہچے میں کہا سپیشل فورس سپیشل چیکنگ کرنے لائے ہوں انہیں ٹائگر نے اس بار لہچے کو حتہ الوسار تھاکور کی طرح بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اندر چلے جاؤ ہو حوالدار زیل سنگھ موجود ہے اندر وہ سپیشل چیکنگ کرے گا اس کیپٹن نے کہا اور آگے پڑھ گیا ٹائگر سر ہلاتا ہوا دوبارہ ہٹ کی طرف بڑھنے لگا جب تک میں اشارہ نہ کروں تم لوگوں نے ح باتہ کھول دیا ٹائگر ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ کر ہٹ میں داہل ہو گیا یہ ایک خاصا بڑا ہٹ تھا جس پہ دیواروں کے ساتھ دو مشینیں نصف تھے ایک بڑا سا کمپیوٹر تھا جبکہ دوسرا جدید ترین میک اپ واش ہے لیکن اس وقت اندر کوئی آدمی بھی نہیں تھا ٹائگر کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے تھے یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے وہ حوالدار کہاں گیا ٹائگر نے حیرت بری لہچے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ اس کی ایک لمحے کے لیے ہوا اس کے بعد اس کی دہن پر تاریخی چھا گئی پھر اس طرح گوپندہیرے میں روشنی کی کرن چمکتی ہے اس طرح اس کی دہن پر چھائی ہوئی تاریخی میں بھی روشنی کی کرن چمکی اور پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی جب اس کا شعور جاگا تو ایک لمحے کے لیے تو بے ہوش ہونے سے پہلے کا سین اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کے منظر کی طرح ابر اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر نے ادھر ادھر چونکر دیکھا اور د ٹائگر کے چہرے پر ایک ہلکہ سات بسم پھیل گیا وہی جو ایسی سچیشن میں ہوا کرتا ہے ٹائگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں جوانا اس کے ساتھ ہی زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر ایک پر پھر اچھل پڑا اسے اب حیال آیا تھا کہ جوانا اپنی اصل شکل میں تھا پہلے اس نے حیال نہ کیا تھا اور نہ صرف جوانا بلکہ جوزف کا میک اپ بھی صاف ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ میں اب اپنی اصل شکل میں ہوں ٹ قویل سانس لیتے ہوئے کہاں ہاں جوانا نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا فولادی بندرواز ایک دھماکے سے گھولا اور ایک لمبا ترنگا فوجی جس کے کاندے پر کنل کے سٹار تھے اندر ظاہل ہوا اس کے پیچھے ایک فوجی تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی تو تمہیں ہوش آگیا پاکیشیا یو اب تم بتاؤگے کہ تمہارا تعلق اس تنظیم سے ہے کنل نے چیختی ہوئی آواز میں کہا کون پاکیشیا ہی ہے � لہچے میں حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا سنو میرا نام کنل پردیب ہے اور میں یہاں کا انچارچ ہو تمہارے میک اپ صاف کر دیں گئی ہیں یہ دونوں ایکریمن نیگرو کی بارے میں تو ہمیں ہیڈکوارٹر سے معلومات ہو چکی ہیں یہ ان دونوں کا تعلق پاکیشیا سیکرر سرویس کے لیے کام کرنے والی سلیم ران سے ہے جو بلیک فورس کے ہاتھوں حتم ہو چکا ہے لیکن تم باقی دونوں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات موجود نہیں ہیں کہ تم کون ہو اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہم دونوں اپنے متعلق سچ سچ بتا دو اس طرح تم جوٹ پوٹ سے بچ جاؤ گی اس کے بعد تمہیں کافرستان چیفٹ کر دی جائے گا کرنے پردیب نے اس پوٹ لہچے میں کہا ہم اس وقت کہا ہیں کیا وادی ترنام میں ہیں ٹائگر نے عمران کی حلاقت کا سنے کی باوجود مطمئن لہچے میں کہا اور تو تمہیں وادی ترنام کے بارے میں بھی علم ہے اور پھر تو تم ہترناک آدمی ہو کرنے پردیب نے چونکر کہا کرنے پردیب یہ وادی ترنام کے بارے میں تم اس کبار کا ہر رہنے وال جانتا ہے یہ کونسی ایسی بات ہے جس پر تم اس طرح حیرت کے اظہار کر رہے ہو ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں تمہارا اس کے بارے میں جاننے کا مطلب دوسرا ہے بہرحال تم وادی ترنام میں نہیں ہو ہمارے ایک اور حفیادے پر ہو کرنے پردیب نے کہا تم نے ابھی کیا بکواس کی ہے کرنے کہ تم نے ماسٹر عمران کو حلاق کر دیا ہے اب اگر اس طرح تم نے دوبارہ یہ الفاظ کہے تو تمہاری روبی صدیوں تک ورانوں میں چیختی پھرے گی اچانک جوانہ نے گھر آتے ہوئے ہو ہمیں یکلہ جوزف نے چیختے ہوئے کہا گولی مار دو انہیں گولی مار دو کرنے پردیب نے غصے کی شدت سے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے کھڑے مسلحہ فوجی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئے مچین گن کر روح ساتھ کھڑے ہوئے جوزف اور جوانہ کی طرف کر دیا رک جاؤ رک جاؤ یکلہ ٹائگر نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے بیر کو ایک چھوٹکے سے حرکت دی تو اس کے بیر کے سامنے پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پ اور اس کے بوٹ کی ٹھوکر کا کر سامنے کھڑے ہوئے کرنے پردیب سے کسی گولی کی طرح ڈکرایا اور کرنے پردیب چیخت مار کر دوہرا ہو گیا اس کے اس طرح چیخت مارنے کی وجہ سے فوجی بوکھلا کر اس کی طرف مڑا اور اس کے ہاتھوں سے مشین گن نیچے گر گئی کیا ہوا کرنے کیا ہوا اس فوجی نے جلدی سے آگے کی طرف دوڑتے ہوئے کرنے کو سنبھالتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے دوردار کڑاکے کی آواز سنائید اور اس کے ساتھ تھی کرنے پر چلے گئے جوانا نے ان دونوں کی گردنیں الہتہ الہتہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی پھر ایک جڑکے کے ساتھ ان دونوں کی حلق سے بنچی بنچی سی آوازیں نکلیں اور ان دونوں کے جسم یکلہ ہر ڈیلے پرتے چلے گئے جوانا نے واقعی حیرت انگیز ساکت کا مظاہرہ کیا تو انہیں زنجیروں سے اس طرح جگڑا گیا تھا کہ زبین کے ساتھ دیوان میں نصب مضبوط آہنی کنڈے سے موٹی زنجیر نکل کر ان کی جسموں کے گرد لپی پر اپنے جسم کو جب آگے کی طرف پوری کوئر سے جٹکا دیا تو اس کی جسم کے گرد جھگڑی ہوئی زنجیر ہوت بہت کھل کر اس کی پیروں میں جا گری تھی یہ این وہی وقت تھا جب ٹائگر نے پیر کی مدد سے پتھر اڑا کر کرن پردیب کی پندلی پر مارا تھا جیسے ہی زنجیر نیچے گری جوانا نے انتھائی کلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ایک خصہ پکڑ اور زنجیر کو گھما کر ان دونوں پر پوری کوئر سے کسی کوڑے کی طرح مار د پھر ان دونوں کو گردنوں سے پکڑ کر فضاء میں اٹھا لیا تھا ہم ہکیر کی ڈے ماسٹر کی موت کی بات کر رہے تھے نانسنس جوانا نے اسیلے لہچے میں کہا اور واپس مر کر اس نے پہلے ٹائگر کے سر کے اوپر موجود گڑے پر موجود بٹن دبا کر کھولا تو کڑر کرڑ کی آواز کے ساتھ تھی ٹائگر کے جسم کے گل بندی ہوئی زنجیر نیچے اس کے قدموں میں جا گری اور جوانا اب جوزف کی طرف بڑھ گیا چاند لمحباد وہ سب آزاد ہو چکے تھے ج جوانا صاحب آپ کے جسم میں آخر کتنی طاقت ہے کہ آپ نے اس طرح کنڈا اس پتریلی دیوار سے نکان لیا ہے علی احمد اندھائی حیرت پر لہچے میں کہا اس احمد نے ماسٹر کی موت کی بات کر کے مجھے گصہ دلا دیا تھا اور جب مجھے گصہ آ جائی تو یہ کنڈا کیا پوری دیوار ہی نیچے آ سکتی تھی جوانا نے مو بناتے ہوئے کہا یہ بے ہوش ہیں یا مر چکے ہیں ٹائگر نے آگے بڑھ کر اس فوجی کے حال سے نکل کر ایک طرف گری ہوئی مشین گن اٹھاتے ہو وہ بھی لوہی کا تھا جب ٹائگر اس دروازے کے قریب پہنچا تو اسے باتوں کی آوازیں سنائی دی جیہوں کی آوازیں تو آئی ہیں پھر ہموشی چھا گئی ہے ایک آدمی نے کہا کنر صاحب پوچھ کچھ کر رہے ہیں دوسرے نے کہا پھر ہموشی تاری ہو گئی ٹائگر کے ساتھی پہ اس کے پیچھے موجود تھے ٹائگر نے دروازہ کھلا اور اچھل کر سامنے موجود کمرے میں پہنچ گیا وہاں دو فوجی فرش پر بچھے ہوئے کپڑے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹائگر نے مشین گن کا ٹائگر دبا دیا اور دوسرے لمحے وہ دونوں ہی بڑی طرح چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپ کر ہتم ہو گئے اس کمری کی ایک سائٹ پر ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تو اس کے بعد ایک کھلی سرنگ نمارہ داری اوپر کو جا رہی تھی ٹائگر اس کھلے دروازے سے نکل کر سرنگ سے ہوتا ہوا اوپر پہنچا تو اس سرنگ کے احتدام ایک ادرتی چوڑی گار میں ہوا جو حالی پڑی ہوئی تھی یہ دروازہ بھی چ کونسی جگہ ہے ٹائگر نے مورتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے جوزف تم یہی رکو تاکہ کرنل کا کوئی ساتھی اچانک نہ آجائی یہ مشین گن تم رکھ لو ہم اس کرنل سے پوچھ کچھ کر کے ابھی واپس آتے ہیں ٹائگر نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا اور مشین گن جوزف کی طرف بڑھا دی آپ لوگ پوچھ کچھ کریں میں باہر جا کر علاقے کو چیک کرتا ہوں علی احمد نے کہا حیال رکھنا یہ اڈہ ہمارے لئے چوہدان بھی ث تابت ہو سکتا ہے ٹائگر نے کہا آپ فکر نہ کریں جناب علی احمد نے کہا اور ٹائگر جوانا کو ساتھ لیے اس رنگ سے ہوتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں دو آدمی ہلاک ہوئے تھے یہاں ہمارا سمان بھی ہوگا جوانا تم اس کرنل سے جا کر پوچھ کچھ کرو میں اس طرح یہاں کی تلاشی لے لوں بس حیال لگنا کہ اس سے مرنا نہیں چاہی اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے ٹائگر نے اس کمرے میں پہنچ کر کہا اور جوانا سرحل آتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جس طرف وہ کنل اور اس کا ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے ٹائگر نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی لیکن وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی لیکن جلد ہی ٹائگر نے ایک اور حفیہ راستہ تلاش کر لیا اور پھر جب اس راستے سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا جو اس لہے کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا ایک طرف ایک بڑی میز اور اس کے پیچھے کرسی بھی موجود تھی اور ان کا تمام سمان اس میز پر پڑا ہوا تھا ٹائگر کو حاصل طور پر اس تلاش تھی جس میں جڑی بوٹیاں اور کاس موسگان کی پارس اور میک سیندہ اور یہ تلاش اسی طرح بند کا بند پڑا تھا شاید اسے ایسے ہی دبا کر دیکھا گیا تھا اور یہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس میں جڑی بوٹیاں ہیں ٹائگر نے اس تلاش تھی اور پھر باقی سمان بھی اس نے وہاں موجود ایک تلاش تھی اور وہاں سے نکل کر جوانہ کی طرف بڑھ گیا جب وہ اس کمرے میں پہنچا تو اس تک جو اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق یہ اس لہی کا حفیہ سٹور ہے یہ کسی ڈاگرام پہاڑی پر واقع ہے اس کی مطابق وادی تننام یہاں سے بہت دور ہے جوانہ نے ٹائگر کے اندر داہل ہوتے ہی اسے محاطب ہو کر کہا کرنر پردی پہلے یہ بتاؤ کہ اس چیکنگ سپورٹ پر ہمیں بے ہوش کرنے کے بعد کیوں لائے گیا تھا ٹائگر نے کرنر پردی سے محاطب ہو کر کہا یہ اڈا اس کام کے لیے محسوس ہے ہر مشکوک آدمی کو یہاں لائے جاتا ہے ہی تم لوگ بھی مشکوک تھے کیپٹن سروش نے چیکنگ سپورٹ پر اطلاع دی تھی کہ کیپٹن تھاکر تین اجنبی فوجیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور کیپٹن تھاکر کے آواز بدلی ہوئی ہے وہ مشکوک ہے اس لئے کیپٹن تھاکر کو بھی ساتھ ہی چیک کیا جائے وہ وہی موجود تھا اس چیکنگ سپورٹ کے نیچے ایک تیہانہ ہے میں وہاں تاہامی یہ حکم تھا کہ ہر مشکوک آدمی کو کوئی فوری حطرہ نہ ہونے کی صورت پر گرفتار کیا جائے پھر اس کی چیکنگ کی جائے پھ کیشہ کے لئے امران سے ہے جبکہ باقی تم دونوں کو اپیش جانتا نہیں تھا امران کے متعلقہ میں سرکاری طور پر اطلاع مل چکی تھی کہ اسے ایک بلیک فورس کے چیف کنن موہن ایک زبردہ سیکشن کے ذریعے اس کے چار ساتھیوں سمیت حلاق کر دیا ہے اور ان کی لاشوں کے بقائدہ سرکاری طور پر تصدیق بھی ہو چکی ہے چنانچہ جب کیپٹن سروش نے بتایا کہ تم میں سے دو کا تعلق امران سے ہے اور ساتھ اس نے یہ بتایا کہ وہ چکے ملٹر انٹیلیجز کے فیل گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس لئے حسین کی موت کا ایک کی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ تمہیں یہاں لاکر تم سے اس پارے میں پوچھ کچھ کی جائے اور پھر تمہیں حلاق کر دی جائے تاکہ کننر موہن کی طرح امران کے ساتھیوں کی حلاقت کا کرائیٹ مجھے مل جائے اس لئے میں تمہیں وہاں سے حفیہ طور پر یہاں لے کر آیا تھا کنر پردیب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سنو کنر اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس حفیہ سٹور تک یہاں سے کوئی ایسا راستہ بتا د ہم سٹور تک پہنچ جائیں لیکن ہمیں راستے میں چیک نہ کیا جائے ٹائگر نے کہا پھر اس سے پہلے کہ کرنل کوئی جواب دیتا علی احمد کمرے میں داہل ہوا یہ ڈاڈا گرام پہاڑی کے اقب میں ہے وادی ترنام تک جانے کے لئے ہم ایک بر پہلے کی طرح اس پہاڑی کی چوٹی پر جانا ہوگا علی احمد نے کہا ہاتھ تو کرنل بولو کیا جواب ہے تمہارا ٹائگر نے علی احمد کی بات سن کر دوبارہ کرنل سے محاطف ہو کر کہا کسی کو معلوم نہیں ہی ہے کہ وہ سٹور کہاں ہے اور نہ ہی وادی ترنامی کسی کو جانے کی اجازت ہے وہاں کوئی ہر گوشت بھی حرکت کریں تو اسے دور سے فائر کر کے حالا کر دی جاتا ہے وہاں سے درخص صاف کر دی گئے ہیں اب وہاں جنگل کی بجائے کھلا میدان ہے اور چاروں طرف پہاڑیوں پر فوج اور ملٹر انٹیلیجنس کے مورچے موجود ہیں اسی لئے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا کسی بھی طرح اور نہ ہی کوئی خفیہ راستہ موجود ہے کنل نے جواب دیتے ہوئے کہا او کنل حسیانی انداز میں چیہنے لگا لیکن دوسرے لمحے کٹا کی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹوٹ گیا اور اس کا زنجیر میں چکڑا ہوا جسم یکلہہ ڈیلا پڑ گیا اس دوسرے کا ہاتھ میں بھی کر دو ٹائگر نے کہا پھر دروازے کی طرف مڑ گیا علی احمد ہموچی سے اس کے پیچھے چل پڑا اب وہ دونوں اس کمرے میں پہنچے جہاں کنل کے دو ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو جوانہ بھی ان تک پہنچ گیا علی احمد یہاں ایک خفیہ ت موجود ہے چیکنگ پوسٹ اور چیکنگ سوارٹ پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں ٹائگر نے علی احمد سے محاطف ہو کر کہا یہ دا چوٹی سے کافی نیچے ہے اور پہاڑی بہت بڑی ہے اس لئے دونوں ہی کام نہیں ہوں گے علی احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ٹیک ہے کوشش تو کی جا سکتی ہے ٹائگر نے کہا مسٹر ٹائگر آپ جوانہ نے ہون بیشتے ہوئے کہنا شروع کیا تو ٹائگر نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا جوانہ یہ ٹیک ہے کہ باس نے مجھے اس ٹیم کا لیڈر مقرر کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مسٹر اور آپ کہہ کر پکارو جوزف تمہاری اور میری ایک ہی حیثیت ہے بلکہ میری نکتہ ہے ناظر سے میری حیثیت تم دونوں سے کام ہے اس لئے کہ میں بران صاحب کا شاگلت ہوں جبکہ آپ ان کے ساتھی اس لئے مجھے تو تم مجھے مسٹر اور آپ گہنے بان کرو اور دوسری بات یہ کہ باس نے ہم تینوں پر اعتماد کیا ہے اس نے ہود کافرستانی حفیہ ایجنسی کول جانے کا مشن اس لئے لیا ہے تاکہ ہم اصل مشن مقمل کرسکیں ورنہ وہ ان ایجنسی کول جانے کا کام ہماری ٹیم کے ذیمے بھی لگا سکتے تھے اور ہود اصل مشن پر کام کرتے لیکن اس قدر ہمیشن ہمارے ذیمے لگانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور اب ہم نے ان کی اس اعتماد کو ہر صورت پر پورا کرنا ہے اس لئے ہماری سامنے صرف مشن ہے اور بس میں نے تم سب کی مشوروں سے آگے بڑھنا ہے ٹائگر نے بڑے جذبات انداز میں کہا تو جوانہ بھی اختیار حس پڑا ایسی بات نہیں ہے میسٹر ٹائگر ماسٹر نے اگر آپ کو لیڈر بنایا ہے تو آپ واقعی اس کے حق دار بھی ہیں ماسٹر کا فیصلہ حال لحاظ سے درست ہوتا ہوئے اور لیڈر کو تم کہنا میرے نکتہ نظر سے ماسٹر کے حکم کی حلاف ورزی ہے اور میں اس کے تصور بھی نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ بھی کہوں گا اور میسٹر ٹائگر بھی کہوں گا میرے نکتہ نظر سے ماسٹر کے حکم کی تعمیل اسی طرح ہو سکتی ہے کیوں جوالف جوانہ نے مسکناتے ہوئے کہا شاگلت استاد کی جگہ سنبھالتا ہے اور ٹائگر اگر باس کا شاگلت ہے تو پھر اس وقت باس کی جگہ ہے اس لئے یہ باس ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ باس جو کچھ افریقہ کے بارے میں جانتا ہے وہ ٹائگر نہیں جان سکتا جوالف نے مو بناتے ہوئے جواب دے اور ٹائگر اور جوانہ دونوں اس کی بات سنگر بے اختیار ہس پڑے اب آپ کا کیا پروگرام ہے مسٹر ٹائگر جوانہ نے کہا میرے ذہن میں ایک پلاننگ آئی ہے کہ یہاں موجود انتہائی طاقتور اسلحے کی سٹور کو اگر بلاسٹ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف وادی ترنام جانے کا راستہ بن جائے یا پھر اوپر چوٹی پر موجود چیکنگ ائر سپورٹ تباہ ہو جائے لیکن علی احمد صاحب نے دو یہ دونوں حیال مسترد کر دیا ہے کیونکہ پہاڑی کی چوٹی بہت زیادہ ہے اس لئے راستہ نہیں بن سکتا اور یہ سٹور کی چوٹی سے حاصل نشیب میں ہے اس لئے چوٹی پر موجود ائر چیکنگ سپورٹ بھی تباہ نہیں ہو سکتی اس لئے آپ کچھ اور سوچنا پڑے گا ٹائگر نے کہا پیسہ کریں کہ سٹور کو تباہ کر دیں یقیناً اس تباہی سے اردگرد موجود افراد کی توجہ اس طرف سے ہو جائے گی اور ہم آسانی سے وادی ترنام بہن جائیں گے جوانہ نے کہا تم ایسا کرو کہ مجھے یہ مخصوص اسلحات دے دو اور ہوت یہی میرا انتظار کرو پھر دیکھو کہ میں کیسے جا کر اس لئے کو تباہ کرتا ہوں جوزف نے کہا تو سب چونگ پڑے تم کیسے کروگے باہر تو قدم قدم پر فوجی موجود ہیں چیکنگ مشینیں کام کرے ہی ہیں اور کنن پردیب کے مطابق نیچہ وادی میں معمولی سے معمولی نکلو حرکت کو بھی چیک کیا جا رہا ہے ٹائگر نے کہا یہ جنگل ہے ٹائگر یہاں مجھے کون روک سکتا ہے انسان تو ایک طرف درندے بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے جوزف نے جواب دیا سوری جوزف میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا یہ میری ذمہ داری ہے کہ بہت سیتے ٹیم نیڈر میں اپنے ساتھوں کی جانوں کی حفاظت بھی کرتا رہا ہوں ٹائگر نے کہا اور تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھ گیا جس طرف اس لہی کا وہ حفیہ سٹور موجود تھا